تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ مذکور ہے بخارہ شہر میں ایک سنار کے گھر ایک شخص تیس سال تک پانی برتا رہا اس سنار کی بیوی نیک اور انتہائی خوبصورت تھی ایک دن اس پانی بننے والے نے سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو دبایا جب اس کا شوہر سنار بزار سے آیا تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تم نے اللہ عز و جل کی کون سی نافرمانی کی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی نافرمانی نہیں کی جب بیوی نے اسرار کیا تو اس نے کہا کہ آج ایک عورت دکان پر آئی اور اس نے کنگن بازو سے اتار کر رکھا تو اس کے بازو کی سفیدی کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر دبا لیا تو یہ سن کر بیوی نے کہا اللہ اکبر پانی والے کی خیانت کرنے کی یہی حکمت اور وجہ تھی تو سنار نے اس کنگن والی عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جو کوئی بھی عورت ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے اس گناہ سے معافی دے دے جب اگلا دن آیا تو پانی والے نے آ کر توبہ کی اور کہا کہ اے گھر کی مالکہ مجھے معاف کر دے بے شک شیطان نے مجھے گھمرا کر دیا زرگر کی بیوی نے کہا کہ چلا جا یہ غلطی میرے شوہر سے ہوئی جس کا اللہ عزوجہ نے اس دنیا میں بدلہ دے دیا محترم سامین اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ زنا اور بدکاری ایک ایسا کبھی عمل اور برا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں چکا دیتے ہیں اس لئے خود بھی بچیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس گناہ سے بچنے کی بڑی سختی کے ساتھ تلقین کریں ابھی بیوی موسیقی